لَا إِلَهَا إِنَّ اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ لَا إِلَهَا إِلَّا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ رحمان کی ایک اور آیت کے بارے میں سوال آیا ہے یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر فورٹی سکس ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ جو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈڑتا ہو اس کے لئے دو جنتیں ہیں فَبِئَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدْبِبَانَ تو تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جڑلا ہوگے تو وَلِمَنْ خَافَ اور جو اپنے رب کے سامنے مقام ربی ہے مقام ربی ہی حاضر ہونے سے اپنے رب کے سامنے خافہ درہ جنتان اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو اب یہ دو جنتوں سے کیا مراد ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں تو اگر آپ سورہ رحمان کا متعلق کر رہے ہوں تو اس سے پہلی والی جو آیت ہے اس میں فسق اور فجر اور کفر یعنی کہ فاسق اور فاجر اور کافر کو قیامت کی ہولنا کیوں اور دوزخ کے عذابوں سے ڈرائیا گیا ہے اور اس رکو کی آیات میں مومنین اور صالحین کے لئے آخرت میں جو جنت کی نعمتیں تیار کی گئی ہیں اس کا تذکر آتا ہے تو اس آیت میں الرحمن سورہ الرحمن کی اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرا اور ڈر کر اس نے گناہوں کو ترک کر دیا تو اس کے لئے دو جنتیں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم نقع رحمت اللہ علیہ یہ دونوں جو ہے بہت بڑے تابعین میں سے ہیں بہت بڑے تابعین تابعین کبار تابعین میں سے ہیں اور ان کی اتنی خدمتیں ہیں چاہے وہ علم تفسیر ہو چاہے علم حدیث ہو سبحان اللہ بہرحال وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس نے خواہش نفس مغلوب ہو کر گناہ کا ارادہ کیا پھر اس کو اللہ تعالی کی یاد آئے اور اس نے اس کے خوف سے گناہ کو ترک کر دیا سبحان اللہ یعنی اگر ہم میں سے کسی پہ گناہ کا غلبہ ہو ہماری شہوت پر اتنا غالب آ جائے گناہ کہ بس یا رب تو کر گزرو اس کے بعد فوراں اللہ کی یاد آئے اور انسان اس خوف سے کہ میں نے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے کیا جواب دوں گا اس گناہ کو ترک کر دے تو اس شخص کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہے سبحان اللہ تو اس کو جو دو جنتیں ملیں گی تو ایک جنت تو اپنے رب سے ڈرنے کی وجہ سے ملے گی کہ اس نے خوف کیا کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہے اور جو دوسری جنت ہے اس کی بشارت اس کو اس لیے ہے کہ اپنی شہوت کے تقاضے سے گناہ کو ترک کرنے کی وجہ سے اس لیے دو جنتیں ہیں ایک جنت اس لیے کہ اپنے رب کے آگے حاضر ہونے سے وہ ڈرا اور دوسری کے اپنی شہوت کے تقاضے کو اس نے چھوڑ دیا گناہ کو ترک کر دیا حضرت الدحاق رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ آیت دراصل صدیق اکبر کے متعلق ناظر ہوئی ایک دن انہوں نے سخت پیاس میں دودھ پیا جو ان کو بہت اچھا لگا اس دودھ کے متعلق انہیں پتا چلا کہ وہ حلال ذریعے سے نہیں حاصل کیا گیا تھا تو پھر انہوں نے اس دودھ کی قیع کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے اور آپ نے فرمایا اللہ تم پہ رحم فرمائے تمہارے متعلق یہ آیت نازل ہوئی پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اس واقعے کو الکنت والعیون میں نقل کیا گیا ہے بہرحال ایک اور روایت جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر فرمایا وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو پھر اس کے باوجود اس کو دو جنتوں کا بعد آئے حضور نے فرمایا وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے پھر وہی بات ریپیٹ کی خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو تو حضور نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا تو پھر اس کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا صلی اللہ خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو آپ نے فرمایا ہاں سبحان اللہ یہ درجہ صحیح کی حدیث ہے اس کی سنت جو ہے وہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اسے متعدد کتب حدیث میں روایت کیا گیا ہے مسند امام احمد میں بھی آتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سنن القبرہ جو امام نسائی کی حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں بھی گیارہ ہزار پانچ سو ساٹھ حدیث نمبر کے تحت آتی ہے اس کو پھر ابن ابی عاصم نے بھی السنہ میں روایت کیا ہے مجمع الزوائد میں امام حیسمی لے کے آئے ہیں جامع البیان میں آتی ہے الکشف البیان میں آتی ہے در المنثور میں پھر اس کو حافظ ابن کسیر میں تفسیر ابن کسیر میں بھی نقل کیا ہے بہرحال متعدد کتب میں یہ حدیث آتی ہے درجہ صحیح پہ اس کی سنت جو ہے وہ درجہ صحیح کی سنت ہے تو اس کے اندر ایک امید ہے اس شخص کے لیے جس پر گناہ غالب ہو اور پھر وہ اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دے حضرت ابو موسیٰ شریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو جنتیں چاندی کی ہیں ان کے برطن اور جو کچھ ان میں ہے چاندی کا ہے اور دو جنتیں سونے کی ہیں ان کے برطن اور جو کچھ ان میں ہے سونے کا ہے ان کے اور ان کے رب کو دیکھنے کے درمیان جنت عدم میں صرف اس کے چہرے پر کبریا کی چادر حائل ہے سبحان اللہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے پھر صحیح مسلم میں بھی آتی ہے سنن اکترمزی میں بھی آتی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے سنن کبرہ میں بھی آتی ہے جو امام نسائی کے حدیث کی کتاب ہے پھر سنن دارمی میں بھی آتی ہے تو یہ متفقن علی حدیث ہے امام بخاری امام مسلم دونوں سے روایت کرتے ہیں اچھا امام مقاتل بن سلیمان بلخی آپ متوفی ہیں ایک سو پچاس حجری کے یعنی اب آپ سمجھ لیں کہ اب سے کوئی تیرہ سو سال قبل آپ کا زمانہ گزر گیا تو وہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ان دو جنتوں سے مراد جنت عدن اور جنت نعیم ہیں اور یہ جنت صدقین کو شہداء کو مقربین کو سابقین کو ان کو دی جائے گی اور اس شخص کے لیے ہے اس کے علاوہ اس شخص کے لیے بھی ہے جس نے گناہ کا ارادہ کیا پھر اس نے اللہ عز و جل کے سامنے پیش ہونے کو یاد کیا پھر اللہ سے ڈرا اور گناہ کو ترک کر دیا تو اس کے لیے بھی دو جنتیں ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ دو جنتیں کیا ہیں صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں تو وہ دو جنتیں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا وہ جنت کے وسط میں دو باغ ہیں ہر باغ نور کے گھروں میں سے ایک گھر میں ہیں اور ان میں سے ہر باغ نعمت سے بھرا ہوا ہے اس کے درخت اگے ہوئے ہیں اس کے پتے سر سب سے سبحان اللہ سبحان اللہ اس روایت کو تفسیر مقاتل بن سلیمان میں ذکر کیا گیا حضرت عبام مقاتل بن سلیمان کا جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا بہت بڑے مفسر ہیں اوائل دور میں تفسیر مقاتل بن سلیمان کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو آٹھ پر یہ آتی ہے یہ جو نسخہ ہے جس میں آتی ہے دارالکتاب العلمیہ بیروت سے جو چھپا ہے اب سے کوئی بیس سال قبل یہ چھپا ہے تو اس میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو آٹھ پر یہ آتی ہے اچھا اللامہ علی بن محمد الماوردی رحمت اللہ علیہ جن کا زمانہ آپ سے کوئی ہزار سال قبل ہے متوفی ہیں یہ چار سو پچاس ہجری کے وہ لکھتے ہیں ان دو جنتوں کے متعلق حضب زیل اقوال موجود ہیں امام مجاہد رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں ان کے مطابق ایک جنت انسانوں کی اور ایک جنت جنات کی تو یہ اقوال ہیں حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ ایک جنت عدنہ اور ایک جنت نعیم ہیں آیاز بن تمیم نے کہا کہ حضور نے فرمایا وہ جنت کے باغات میں سے دو باغ ہیں اسی طرح ایک قول ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک جنت میں اس کا گھر ہے اور دوسری جنت میں اس کی ازواج اور اس کے خدام کا گھر ہے پھر ایک پانچوہ قول جو اس زمن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جنت اس کا مسکن ہے اور دوسری جنت اس کا باغ ہے تو الکنت والعیون میں یہ علامہ علی بن محمد الماوردی رحمت اللہ علیہ کے انہیں جو اقوال جمع کیے وہ اقوال ہمیں مل جاتے ہیں تو ان دو جنتوں کے مزداق میں صحیح وہ قول ہے جس کو بخاری اور مسلم میں بھی روایت کیا گیا جو میں نے آپ سے ارز کیا اچھا اس آیت کی تفسیر کے شان نزول میں ایک ضعیف روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے جو ہمیں روح المعانی میں بھی ملتی ہے اور الدر المنثور میں بھی ملتی ہے اسے علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے جو کہ متوفی ہیں بارہ سو ستر ہجری یعنی کہ قریباً دیڑھ سو سال قبل پہلے ان کا زمانہ گزرا ہے بارہاً وہ کہتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم اور امام ابو الشیخ نے عطا سے روایت کیا یہ مشہور تابعی ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے قیامت میزان جنت دوزق ملائکہ کی صفوں اور آسمان کے لپٹے جانے روئی کے گالوں کی طرح پہاڑوں کے اڑنے سورج کے لپٹے جانے اور ستاروں کے بے نور ہونے کے متعلق غور و فکر کیا تو کہا کاش میں سرسر چارہ ہوتا اور کوئی جانور مجھے کھا لیتا اور میں پیدا نہ کیا جاتا تو یہ آیت نازل ہو گئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَانَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ تو تفسیر امام ابن ابی حاتم میں یہ حدیث مذکور نہیں ہے البتہ امام ابو الشیخ الازبہانی جن کا زمانہ کوئی اب سے گیارہ سو ساڑھے دس آپ سمجھنے ایک ہزار پچاس سال پرانا ہے انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کتاب العزمہ صفحہ نمبر پینتیس حدیث نمبر ففٹی فور جو یہ دارالکتاب العلمیہ بیروت سے چھپی ہے چودہ سو چودہ حجری میں لیکن اس حدیث کی جو سند ہے وہ بہت ضعیف ہے اس کا ایک راوی ہے کنانا بن جبلہ ابن معین نے کہا ہے کہ کنانا بن جبلہ کے بارے میں کہ وہ ہوا قاذب وہ قذاب ہے السعادی نے کہا کہ شدید ضعیف ہے تو میزان الاعتدال کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو پندرہ پہ اس راوی پہ کلام ہے اس لئے اس روایت کو جو ابھی حضرت ابو بکر صدیق والی ہے اس کو علماء ضعیف قرار دیتے ہیں اچھا دراصل علامہ علوسی نے ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ کے حوالے سے در المنصور سے اٹھائے اور اپنی عادت کے مطابق حافظ سیوتی کا نام لیے بغیر ان کو نقل کر دیا اور اصل کتابوں کی طرف انہوں نے مراجعت نہیں کی اور ہمارے زمانے کے علماء ان کو خاتم المحققین ان کے لقب سے ذکر کرتے ہیں اچھا اور یہ بھی سوچنا چاہیے اس میں ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ انسان اپنے بچوں اپنے شاگردوں اپنے مریدوں اپنے ماتحد لوگوں کے سامنے بے حیائی کے اور برے کام نہیں کرتا اور جب تنہا ہوتا ہے اور صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ بے حیائی کرتا ہے برائی کے کاموں میں پڑ جاتا ہے ان سے باز نہیں آتا تو کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف بھی نہیں ہے جتنا اپنے ماتحد اور چھوٹوں کا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَا تَقْشَوْنَا سَوَقْشَوْنِي تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر اس نے لوگوں کے ڈر سے برے کام چھوڑ بھی دیے تو وہ اس کو کوئی نام نہیں دیں گے جبکہ اللہ کے ڈر سے اس نے گناہ اور برے کام چھوڑ دیے تو اللہ نے اس سے بہت بڑے نام کا وعدہ کیا تو ایسے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں اس زمانے میں تو ایسے تو لوگ بہت زیادہ کھل گئے ہیں جو ڈھکے چھپے گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نہیں کرتے تو ڈھکے چھپے گناہ کرتے ہیں تو وہ کبھی آیاں ہو جاتے ہیں جیسے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے ان کے ناموں کے ساتھ مفتی بھی لگا ہوا ہے اور وہ معاذ اللہ شراب پیتے بھی پکڑے گئے ہیں بہرحال ایسے لوگ ماضی میں بھی رہے ہیں ایسے لوگ حال میں بھی موجود ہیں سوشل میڈیا اور میڈیا نیٹورک کے وجہ سے ایسے بہت سارے لوگوں کے چہروں پر ایسے پردے اٹھ بھی جاتے ہیں لیکن خیر بہرحال ہمارا مقصد یہاں پر کسی کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں حالانکہ حکم تو یہ ہے آیت آتی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَاءِ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے درا اور اس نے اپنے نفس اے امارہ کو اس کی خواہش سے رکا تو فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَاءِ تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے اسی طرح سورة الرحمن میں یہ جو آتی ہے آیت وَأَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے درا اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو شخص ہر حال میں ہر عالم میں اپنے رب سے درتا ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے بہت سارے انعامات و اکرامات رکھے ہیں اور ان میں سے ایک انعام جو ہے وہ دو جنتیں تو بہرحال کہ گناہ کی ترغیب کے مواقع پر اللہ کو یاد کر کے اس کے خوف سے گناہ پر ترک کر دینا دو جنتوں کے حصول کا موجب ہے فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے کہ تم اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ایک ادنا سی مخلوق ہو اس نے تمہیں عزت دی اور اشرف المخلوقات بنایا اور پھر تم اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرتے ہو اور شیطان کی بات نہیں مانتے ہو اور اللہ عزوجل کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دیتے ہو تو پھر ایسے لوگ ہیں جو اس عمل کے بدلے میں انہیں دو جنتیں عطا ہوں گی تو تم اللہ تعالی کی اس وحدانیت کا اس کی قدرت کا اس کے جود و کرم کا اور اس کے دیگر نعمتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقا